بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بابر سے میری ملاقات ایک ایسے شہر میں ہوئی تھی جہاں بندرگاہ کی نئی تعمیر شروع تھی اور میں یہی بندرگاہ دیکھنے آیا تھا میں ایک فائسٹار ہوتیل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا وہ شخص اسی ہوتیل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا عجیب بات تھی کہ اس پر پہلی نظر پڑھتے ہی ایک بے قرار کر دینے والے تجسس میں مبتلا ہو گیا حالانکہ بظاہر اس میں کوئی خاص بات موجود نہیں تھی مگر مجھے کوئی چیز اس کی طرف کھینٹ رہی تھی وہ تقریباً پچیس چبیس سال کا ایک تراز کا نوجوان تھا خوبصورت وائٹ کلر سوٹ میں بے حد حسین لگ رہا تھا میں نے دل میں تھان لیا کہ اس شخص کو ضرور پرکھوں گا شام کو میں دوستوں کے ساتھ بازار میں گھومنے چلا گیا ہماری ہوتل واپسی رات نو بجے ہوئی تھی کھانا ہم نے باہر کھا لیا تھا جن دو کمروں میں ہماری رہائش تھی ان کے ساتھ اس شخص کا کمرہ تھا رہداری میں چل کر اپنے کمروں کی جانب آتے ہوئے میں نے اس کے کمرے میں سرسری سی نگاہ ڈالی اس کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں خدا جانے وہ کس سوچ میں گم تھا کمروں میں پہنچ کر ہم تمام دوست خوشکپیوں میں مصروف ہوئے جس کے باعث میں وقتی طور پر اس شخص کو بھول گیا یہ رات کا آخری بہت تھا جب ایک مدھم گھٹکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی میرے ذہن پر ایک عجیب سا احساس سوار تھا اگلے ہی لمحے میرے قدم دروازے کی جانب اٹھنے لگے میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر موجود رہداری میں آ گیا تھا رہداری بالکل خالی اور ویران تھی بند دروازے کی جھوری سے آنکھ لگا کر میں نے ایک کمرے کے اندر چھانکنے کی کوشش کی یہ اسی شخص کا کمرہ تھا جو مجھے بہت پرسرار معلوم ہو رہا تھا یہ شخص رات کے اس پہر بیٹ پر لیٹنے کی بجائے کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے پیچھے ایک خفیف سی آہٹ ہوئی بے ساختہ گردن موڑ کر میں نے پیچھے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی بلی محس چند قدموں کے فاصلے پر میرے پیچھے رہداری کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی اس سیاہ بلی میں عجیب سی پرسراریت محسوس ہو رہی تھی یہی وجہ تھی کہ چند سرد لہریں بے اشتیار مجھے اپنی لپیٹھ میں لینے لکھیں بلی کے سراپے کا جائزہ ابھی تک میں نے نہیں لیا تھا اتنے میں یک دم دروازہ کھلا وہ شخص دروازے سے مجھے دیکھ رہا تھا شاید احساس جن کے باعث لمحہ بھر کے لیے میری ٹانگیں کام کر رہ گئیں میری حالت اس وقت اس چور کسی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو کتائی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل حالت میں میں کیا کروں اس نے سر تپا میرا جائزہ لیا اور پھر بولا غالباً آپ ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں میں نے ہاں میں سر ہلا دیا پھر یک تم اس کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اور بولا آئیے اندر آئیے میرے کمرے میں بیٹھ چاہیے اس کے ایسا کہنے پر میں بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بیٹھ پر بیٹھ گیا کمرے پر میں نے ایک نگاہ ڈالی ہر چیز بہت سادہ مگر خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی اس نے اپنا تعرف کروایا یوں ہم تھوڑی بہت باتیں کرنے لکھی دیکھ تک آمنے سامنے بیٹھے رہنے سے ہماری کافی شناسائی ہوئی وہاں اس نے مجھے جو واقعہ سنایا تو مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ اس چک سے ایک عجیب سی کشش کیوں محسوس ہوتی تھی اور میں اس کے کمرے میں خود بخود کیوں آیا تھا کہنے لگا یہ آج سے آج سال پہلے کی بات ہے ان دنوں میں نیا نیا کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا ہفتہ وار تاتیلات میں کبھی کبھار میں اپنے گھر بھی جایا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن کی بات ہے میں ہفتے کی شام اپنے کار میں گھر جا رہا تھا راستہ ڈیٹھ سے دو گھنڈے کا ہوا کرتا تھا بدکسمتی سے میری گاڑی آدھے راستے میں خراب ہو گئی میں انجن سے ٹیک لگائے آس پاس کا جائزہ لینے لگا یہ جکے آبادی سے قدرے دو تھی آس پاس چھاڑیاؤں کی ہوئی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں سورج ڈو چکا تھا اور اندھیرہ پھیلنے والا تھا سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھی اب ایک ہی سورت ممکن تھی کہ میں کار کو چھوڑ کر بس میں بیٹھ جاؤں اور گھر چلا جاؤں مگر میں گاڑی کو یوں بے یاروں مدد کار چھوڑ کر یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا اچانک ہی انہیں بھول بھلائیوں میں میں بھٹک رہا تھا کہ ایک خوشمو کا چھونکہ میری ناک سے ٹکرایا میں نے چونک کر دیکھا تو حیرت اور خوشی کی لہریں میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگیں ایک حسین اور دلکش لڑکی میری جانب کھڑی مسکرا رہی تھی میں نے سر سے پاؤں تک بے ساختہ اس پر نگاہ ڈالی میرے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ادھر ادھر ہو رہی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اندھیرے اور ویران سی جگہ میں ایک لڑکی کا یوں اچانک ظاہر ہونا ایک طرف خوشی کی بات تھی تو دوسری طرف حیران کی بھی تھی میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے میں نے ابھی بات مکمل کی ہی تھی کہ اچانک وہ آنکے بڑھیں اس نے میرا کاندھا ایک طرف ہٹاتے ہوئے مجھے پرے گیا اور انجن پر جھک گئی میں حقہ بکہ رہ گیا اس کی حرکہ تو سکنات دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے کہا چلو اب گاڑی سٹارٹ کر لو اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بینا میں دروازہ کھول کر سٹیرنگ کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر چابی گھماتے ہی انجن بیدار ہو کر غرانے لگا نظریں اٹھا کر میں نے وینڈ سکرین کے پاس کھڑی اس جادو گرنی کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اتر کر اس کے پاس گیا میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے شکریہ ادا کروں وہ یکتم میری بات سن کر کھل کھلا پڑی مجھے لگا جیسے میری سادگی پر ہس رہی ہو اس کے ہستے ہی فضاء میں جلترنگ پچٹھے میں نے کہا کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے اگر زندگی نے مانکہ دیا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی میری بات پر اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور سامنے سے گھوم کر دوسری طرح سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ دے گاڑی میری تھی مجبورن مجھے بھی اس کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا اس نے مجھے گاڑی چلانے کا کہا تو میں کسی روبوٹ کی طرح گاڑی چلانے لگا اس کی نگاہیں وینڈ سکرین سے آگے دور تک پھیلی سڑک پر مرکوز تھی رات دھیرے دھیرے سیاہ ہوتی جا رہی تھی میں یہ سوچ رہا تھا آخر یہ لڑکی کہاں تک میری ساتھ چلے گی اشانک اس نے کہا گاڑی روک دو میں نے گاڑی روکی تو وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی ساتھ ہی اس نے اپنا دایا ہاتھ مسافح کے انداز میں میری جانے پڑھایا میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس میں عجیب سی حرارت تھی چند لمحوں کے لیے وہ حرارت میری جسم میں منتقل ہو گئی میں نے اس کا ہاتھ چھڑا کر شوخ لہجے میں کہا اچھا جی اب دوبارہ ملاقات ہوگی اس نے ایک بے تاثر سے نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو میں ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر اس کا نام و نشان کہیں نہیں تھا اب میرے دل و دماغ میں اسی کا سہر چھایا ہوا تھا میں سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا وہ لڑکی مجھے دوبارہ نہیں ملی مگر میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا وقت اپنی مقصود رفتار سے آگے بھڑتا رہا تقریباً چار سال کے بعد میرے گھر والوں نے میری کہیں شادی کر دی میری شادی ایک ایسی حسین لڑکی سے ہوئی تھی جس کے آگے واقعی اس بھرسرار لڑکی کو بلکہ اس جیسی کئی لڑکیوں کو بھلایا جا سکتا تھا مگر بہرحال اس کے باوجود تھی میں اسے آج تک نہیں بھول سکا تھا اس کے ساتھ مختصر سا گزرا وہ وقت میرے لیے آج بھی یادگار تھا کئی بار مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ میں اسی سڑک پر کھڑا ہوں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ میری گاڑی میں آن بیٹھی ہے مگر جو ہی میری آنکھ کھلتی حقیقت کچھ مختلف ہوتی مگر پھر وہ مجھے اس انداز میں ملی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک دن صبح میں ایرانی کالین ایکسپورٹ کرنے والے ایک بیوپاری سے معاملات تیہ کر رہا تھا جب اچانک ایک نقاب پوچھ لڑکی وہ شاید کوئی کالین وغیرہ خریدنے آئی تھی میں نے اس کے چہرے پر توجہ نہیں دی یوں بھی اس کا چہرہ سوائے آنکھوں کے نقاب میں پوری طرح سے چھپا ہوا تھا دونوں سیلز میں نڑکے اپنے اپنے مختلف کالین نکال کر دیکھنے لگے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بددستور مذاکرات کر رہا تھا اسی طوران ناچہ نے کب اس لڑکی میں نقاب اتار لیا میری نظر اتفاق سے اس پر پڑ گئی تب میں دم بخود رہ گیا وہ لڑکی اس پرسران لڑکی سے قدر مشابہت رکھتی تھی چند لمحوں کے لیے میں تو ساس لینا بھول گیا میرے مقابل بیٹھے ہوئے میرے شخص نے میری اس حیرت زدہ کیفیت کو نوٹ کیا تھا پھر اگلے ہی لمحے مجھ پر بھی بجلی سی گر پڑی وہ لڑکی برائے راست مجھے دیکھ رہی تھی میرا رہا سہاش زبادی اب ختم ہو چکا تھا اس کے ماتھے پر موجود ننہ ساتھ دل کا نشان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں وہیں پرسران لڑکی ہے مجھ سے یوں ہی جب اس کی آنکھیں چار ہوئیں تو اس کے چہرے پر ایک دن ربا مسکرہ ہٹ ناشنے لگی میں زہر زدگی کی کیفیت میں بیٹھا پلکین جھپکائے دم بخود اسے دیکھ رہا تھا پھر اچانک وہ دروازے کی جانت چل پڑی این دروازے کے وست میں پہنچ کر وہ رک گئی پھر پلٹ کر میری جانت دیکھتے ہوئے اپنا نتائیا ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی مدد سے فتح کا نشان بناتے ہوئے مجھے دیکھانے لگی مجھ سمیت تو کان میں موجود سبھی افراد تمہ خود بیٹھے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکل کر حجوم میں غائب ہو گئی اس شخص نے ایک تھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا میں نے کہا اس کے بعد آپ نے کیا 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 آپ نے اس لڑکی کو ڈھونے کی کوشش کی کہنے لگا ہاں میں نے لڑکی کو ڈھونے کی بہت کوشش کی اسے میں دوپہر تک تلاش کرتا رہا مختلف لوگوں سے اس کا ہلیا بتا کر اس کے بارے میں پوچھتا رہا مگر اس کا کوئی اتاپتہ نہیں تھا ایک بار پھر سے خاموش ہو کر وہ خالی خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس کی مزور ٹیبل پر موجود جب پر جن گئی شیشے کے جگ میں آدھا پانی بھرا ہوا تھا میں نے جگ میں آدھا پانی بھرا اور اس کی طرف گلاس بڑھا دیا اس نے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا میں نے کہا آپ اس قدر رات گئے تک جاگ رہے تھے کیا یہ آپ کی روز کی روٹین ہے بولا نہیں میں تو سرے شام ہی سونے کا آدھی تھا مگر آج میں اس لیے جاگتا رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے وہ لڑکی تنہائی میں شاید مجھ سے مل جائے اچانک ایک فوری خیال کے تحت چونک کر میں نے اسے پوچھا گلاو نبی صاحب اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونے کی کوشش کی کہ اس نے فتح کا نشان بنا کر کیوں دکھایا تھا وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا اس نکتے پر یقیناً اس نے غور نہیں کیا تھا بولا اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا لہٰذا فوری طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب میں بتاتا ہوں اگر آپ سننا پسند کریں بولے ضرور میں نے کہا آپ کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ فتح کا نشان بنا کر آپ کو یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق جیت گئی تھی اور آپ ہار گئے تھے میری بات سن کر ان کے چہرے پر الچن کے آثار پیدا ہوئے کہنے لگے میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں آپ اضاحت کیجئے میں نے کہا میرے چملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لڑکی نے آپ سے جب یہ کہا تھا کہ آپ اسے بھول جائیں گے جبکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے وہ خوابوں میں آپ سے کہتی تھی نا کہ آپ اسے بھول جائیں گے مگر پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے اور آپ اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے ظاہر ہے آپ نے شادے بھی کی اور آپ نے کہا کہ شادی کے بعد آپ اس لڑکی کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ آپ کی بیوی بہت حسین تھی کہنے لگا نہیں نہیں میں تم سے اتفاق نہیں کرتا وہ لڑکی آج بھی یادوں کی صورت میں میرے دل میں زندہ رہی ہے میں نے کہا غلام نبی صاحب میں یادوں کی بات نہیں کر رہا آپ اس سے بے پناہ محبت کے دعوے دار تھے اس پیمان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی بقول آپ کے وہ لڑکی اس قدر حسین ہے کہ پرسران لڑکی کی جیسی کئی لڑکیاں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں اب آپ ہی بتائیں کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی میری وضاحت نے انہیں گہری سوچ میں ڈبو دیا وہ کسی نکتے پر غور کر رہا تھا جبکہ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا عشق اور محبت کی ایسی کہانیاں آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں میں بڑھ بڑھاتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا جو ہی میں نے دروازہ بند کیا میری نظر ایک سفید رنگ کی لباس میں ملبوس وجود پر پڑی غور سے دیکھا تو یہ ایک لڑکی تھی جو زمین پر یوں گری ہوئی تھی جیسے گریہ وضاری کرتے کرتے تھک گئی ہو لڑکی کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی میں نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے سے ہلانا چاہا مگر اس کی نوبت نہیں آئے میرے ہاتھ لگاتے ہی وہاں سفید رنگ کی ایک بلی موجود تھی جس نے میری طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی رہداری میں کہیں گم ہو گئی میں آج بھی اس بلی کو بھلا نہیں پایا خدا جانے یہ کیا معاملہ تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی 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 موسیقی